غیر حاضری میں بل منظوری پر تنقید کا توفان اپوزیشن لیڈر سینٹ کا استیفہ کا اعلان یوسف رضا گلانی نے سینٹ میں کہا اجلاس کے لیے ان کے دفتر میں پیغام آیا لیکن یہ نہیں بتایا ایجنڈے میں سٹیٹ بینک کا بل شامل ہے ان پر حکومت کا ساتھ دینے کا الزام لگایا گیا بطار اپوزیشن لیڈر پارٹی کو استیفہ جمع کرا دیا گلانی کا استیفہ بلاول پھٹو کو موصول لیڈر آف اپوزیشن تشریف لائیں نہ لائیں یہ ان کی ثواب دید ہے مگر اس دن یقین مانیے کہ ہم بہت ان کے شکر گزار ہوئے جب یہ اس ہاؤس میں تشریف نہیں جائے قائد ایوان شہزاد وسیم کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر کی غیر حاضری پر بلکی منظوری میں سہولت ہوئی جنہوں نے غیر حاضری سے سہولت دی ان کا شکریہ فیصل جاوید بولے اپوزیشن لیڈر کو قراج تحسین پیش کرتے ہیں اچھا کام کر کے معذرت نہیں بنتی فواد چادری نے کہا گلانی شریف آدمی ہے استیفہ تو بلاول یا زرداری کا بنتا ہے جن کے کہنے پر پی پی سینیٹرز نہیں آئے قریشی نے کہا گلانی استیفہ واپس لے کر اسی تنقواہ پر کام کرتے رہیں گے اپوزیشن کو کئی کامیابی نہیں ہوئی اور اب یہ اعدم اعتماد کی جو باتیں کر رہے ہیں اس میں بندے ان کو لانے ہوتے ہیں فضل الرحمان کو سب سے زیادہ شوق ہے باقی سب پارٹیوں کو سنگینی کا حالات کی سنگینی کا اندازہ ہے بلاول کہتا ہے وہ آئے گا اور موسم عبر علود ہوگا کوئی عبر علود نہیں ہوگا بلاول صاحب آئیں آپ ستائیس کو آئیں مطلع صاف ہوگا انشاءاللہ اپوزیشن کے پندرہ سینیٹر حکومت کے ساتھ ہیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا دعویٰ کہتے ہیں فضل الرحمان کے سوا سب کو معاملات کی سنگینی کا اندازہ ہے بلاول ہوتو اسلام آباد آئیں سیاسی موسم عبر علود نہیں ہوگا کابینہ میں امرجنسی یا صدارتی نظام کی بات نہیں ہوئی ملک میں دہشتگردی نے اضافہ ہوا لانگ مارچ میں این پی ایر پیپس پارٹ کی آنے پر بھی اعتراض نہیں تائیس مارچ کو پورے ملک سے لوگ اسلام آباد آئیں گے سرورہ پی ڈی ایم فضل الرحمان کی کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو کہا حکومت کی نا اہلی اور بھوک نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا امران خان کا روب دب دبا ختم ہو چکا عوام سامنے آنے پر قومی مجرم جیسا سلوک کریں گے وزیراعظم نے اوگرہ کی پیٹرولیم قیمتیں بڑھانے کی سمری مسترد کر دی اوگرہ نے پیٹرول دس روپے ستائیس پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل تیرہ روپے انتالیس پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز دی تھی امران خان کہتے ہیں پوری دنیا میں مہنگائی کی وجہ سے تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں پاکستانی عوام کو مہنگائی سے بچانے کے لیے حکومت ہر ممکن کوشش کرے گی حکومت اس بڑھتی ہوئی قیمت کا بوجھ اپنے اوپر لے گی یورپ اور مشر کے وسطہ میں کشید گی تیل کی عالمی قیمتوں کو آگ لگ گئی عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمتیں سات سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں برنٹ خام تیل کی قیمت ایک آشارہ ایک تین ڈالر اضافے سے ایک آنویں اشارہ ایک سات ڈالر فی بیرل پر پہنچ گئیں یو ایس ویس ٹیکسس انٹر میڈیئر خام تیل کی قیمت آشارہ پانچ سات ڈالر اضافے سے ستاسی آشارہ تین ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی سپریم کورٹ نے راوی اربن ڈیویلکمنٹ منصوبہ کل ادم قرار دینے کا فیصلہ معتل کر دیا پنجاب حکومت کو راوی اربن منصوبے پر کام جاری رکھنے کے اجازت سپریم کورٹ نے دورانے سمات ریمارکس دیئے جن زمینوں کے مالکان کو ادائیگی ہو چکی ان پر کام جاری رکھا جا سکتا ہے جائزہ لیں گے فیصلے کے خلاف انٹراکول اپیڈ بنتی ہے یا نہیں عدالت نے حکومتی اپیلز پر فریقین کو نوٹس جاری کرتی ہے الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ کیس کی سمات کل ہوگی الیکشن کمیشن نے والیم آٹ درپاس کو زار اکبر ایس بابر کے حوالے کر دیا ڈی جی لا الیکشن کمیشن نے میڈیا کو والیم آٹ کی تصویریں لینے سے روک کیا اکبر ایس بابر کہتے ہیں کہ اس پاکستان کی سیاسی تاریخ کا رخ موڑ دے گا سیاسی جماعتوں کو قانون کے تابعے لانا ہوگا نیک مقصد کا پیسہ سیاست کے لیے استعمال ہوتا رہا راجہ کمر الاسلام اور وسیم اجمل سمیت سولہ افراد کی صاف پانی ریفرنس میں برریت اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کٹھویٹ کہا سیاسی انتقام کی دھند بتدریج چھٹ رہی ہے سچائی کی راشنی بڑھتی جا رہی ہے بہادری اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے والے ساتھیوں پر فخر ہے اس کامیابی پر انہیں مبارک پیش کرتے ہیں پرویز مشرف کے اساسوں کی تحقیقات نہ کرنے پر چیرمن نیپ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت اسلامباد ہائی کورٹ نے چیرمن نیپ کو نورس چاری کر دیا ہائی کورٹ نے نیپ سے معاملے پر چودہ فروری کو رپورٹ طلب کر لی آرمی شیف جنرل کمر جاوید باجوا سے یورپی یونین کی سفیر انڈرولا قیم نارا کے ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور افغانستان سمیت علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال یورپی یونین کے ساتھ دو طرفہ تعاون پر بھی بات چیت سفیر نے افغان صورتحال اور علاقائی استحقام میں پاکستان کے کردار کو سراہا کہا پاکستان کے ساتھ سفارتی تعاون مزید بڑھانے کے لیے پورازم ہے موسمی وائرس فلو اور گلے کی خرابی کی انٹی بائیوٹک دوا ایزومیکس ماکیٹ سے غائب ماکیٹ میں پیراڈال اور پیراسٹامول بھی دستیاب نہیں عدویات نہ ملنے کے باعث فلو اور گلے کی خرابی کے مریضوں کو دشواری کا سامنا کراچی کے فوارہ چوک پر پاکستر زمین پارٹی کا دھرنا دوسرے دن بھی جاری رہا سندھ کے بلیاتی ایکٹ میں تبدیلی اور نمائندوں کو اختارات دینے کا مطالبہ شاہی سید کی زیر صدارت این پی وفد کی بہادر آباد احمد خالد مقبول سیدی کی سمیت ایم کیم رہنماؤں سے ملاقات خالد مقبول سیدی کی کہتے ہیں سیاست میں اختلافات ہوتے ہیں مگر ہمیشہ نہیں رہتے کراچی کی سنتوں کی گیس بند کرنا افسوسناک ہے کراچی میں گیس کا بہران سنتکاروں کا دھرنا دینے کا اعلان زبیر موڈی والا کہتے ہیں گیس کے مسائل کی ذمہ داری حکومت پر ہے مسئلے کے حل کے لیے اٹھالیس گھنٹے کی محلت دے رہے ہیں گیس بحال نہ ہوئی تو سوئی سدن آفسس کے باہر دھرنا دیں گے پی ٹی آئی کے وزراء خود کہتے ہیں کراچی کے ساتھ نائنصافی ہوئی برطانوی وزیراعظم کے گھر پر کرونا کے دوران پارٹیاں کرنا خیادت کی ناکامی ہے اس کینڈل پر سینئر بیارکرائر سوگر کی ریپورٹ آ گئی کہا ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ پر پارٹیوں کی اجازت نہیں ملنی چاہیے تھی بورس چونسن کا پارلیمنٹ سے خطاب ایک بار پھر معافی مانگ لی پری ایسل میں آج ایک میچ ملتان سلطانز اور کوئٹا گلیڈیٹرز مدد مقابلی گلیڈیٹرز نے ٹاس جیت کر فیڈلنگ کا فیصلہ کیا محمد رزوان صفر پر وکٹ گواہ بیٹھے شان مسود کی امدہ بیٹنگ دفاعی چیمپئن ملتان سلطانز اب تک دونوں میچ جیت کر سرے پہرست ہیں گلیڈیٹرز کے لیے اچھی خبر شاہدہ فریدی کرونا سے سہتیاب اینٹی جن ٹیسٹ منفی آنے پر تین فروری کو میچ کھیل سکے میرا عدیقو رحمان کی منکوہ لاہار کی سیشن کوٹنی اداکارہ میرا کو عدیقو رحمان کی بیوی قرار دے دیا میرا کی تقصیبیں نکاح کی اپیل مسترد ایڈیشنل سیشن مزر عباس کا فیصلہ اور سپین کی شہر بارسلونہ میں نئے چینی کمری سال کے حوالے سے جشن ہر طرف چینی ثقافت کے رنگ بکھر گئے جگہ جگہ بوسی کی دھنے مختلف ممالک کے ثقافتی رقص نے حاضرین کے دل محلیے یورپی خواتین کا بھی ساڑی پہن کر خوب رقص دیو کامت روبوٹ بھی توجہ کا مرکز بنا رہا موسیقی